شہرت اور دولت کے ساتھ ساتھ عزت کسی کسی کے نصیب میں آتی ہے اردو فلموں میں جو مقام شہرت اور عزت ندیم بیگ کو حاصل ہے شاید ہی وہ کسی اداکار کو حاصل ہوئی وحید مراد کے انتقال کے بعد فلم انڈسٹری میں پیدا ہونے والے خلا کو ندیم بیگ نے جس خوبصورتی سے پر کیا وہ قابل ستائش ہے ندیم بیگ کو اردو فلموں کا سب سے بڑا اداکار سمجھا جاتا ہے اداکارہ شبنم کے ساتھ ندیم بیگ کی فلمی جوڑی کو جو پذیرائی حاصل ہوئی شاہد ہی وہ کسی اور فلمی جوڑی کی حصے میں آئی ہو دوستو فلم سٹار ندیم نے خود کو کیوں فلمی دنیا سے الگ کر لیا ہے اسی برس کی عمر ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اچھا رول مل جائے تو وہ کیوں سٹوڈیو تک آ جاتے ہیں اور کیسے انہیں اداکاری کا شوق پاکستانی فلم انڈسٹری میں لے آیا ایک عام سی شکل و صورت کے مالک ندیم بیگ اتنی حسین آواز کے باوجود بھی آج کیوں فلمی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے یہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ندیم بیگ کے فین ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ان کی فلموں کو بہت پسند کرتے ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کریں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے ندیم بیگ کا اصل نام مرزا ندیم بیگ مغل ہے انہوں نے انیس جولائی نائنٹین فورٹی ون کو حیدر آباد انڈیا میں ایک مسلم گھرانے کی اندر آنکھ کھولی دوستو پاکستان بننے کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ حجرت کر کے پاکستان آگئے اور اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اس کے بعد اسلامیہ کالج سے گریجویشن کمپلیٹ کی کالج کے زمانے سے ہی انہیں گلوکاری کا کافی زیادہ شوق تھا اور اپنے کالج کے کئی سارے فنکشن میں وہ اداکاری اور گلکاری کے جہور دکھایا کرتے تھے وہ کالج کے زمانے سے ہی چوکلیٹی ہیرو وعید مراد کے بہت اچھے دوست تھے گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ مشرقی پاکستان میں ڈھاکا کے اندر روزگار تلاش کرنے کیلئے چلے گئے دوستو وہاں پر انہوں نے سیلزمن کی جاب اختیار کی ندیم بیگ نے ڈھاکا سے ہی اپنے کیریئر کا آغاز کیا انہوں نے دو فلموں کے لیے گیت گائے جن میں پہلی فلم یہ کراچی ہے اور دوسری سہرا لیکن یہ دونوں فلمیں ہی کسی بنا پر نہ چل سکیں اس کے بعد ان کے کیریئر میں ایک موڑ آیا اور انہیں ہدایتکار اتشام نے اپنی فلم میں کاسٹ کرنے کی آفر کر دی لیکن ندیم بیگ نہ مانے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اداکاری کا نہیں بلکہ گلوکاری کا شوق ہے اگر آپ چاہیں تو میں اس فلمیں گانے گا سکتا ہوں لیکن اتشام نہ مانے اور انہیں زبردستی چکوری میں فلم سٹار شبانہ کے ساتھ کاسٹ کر لیا 23 مارچ 1966 کو یہ فلم ریلیز ہوئی اس فلم میں خوب شورت سمیٹھی یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں میں ریلیز کی گئی اور دونوں طرف ہی خوب دھوم مچی فلم کی اصل کامیابی کا راز ندیم بیگ تھے جو کہ نئے ہیرو کے طور پر اس فلم میں آئے تھے اور انہیں دیکھنے کے لیے لوگ بتاب تھے یہ فلم 81 ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی لگاتار 81 ہفتوں تک سینما گھروں میں چلنے والی یہ فلم دوسری پاکستان کی پلاٹینیم جبلی منانے والی فلم بن گئی اسی فلم کا گانا کہاں ہو تم ڈھونڈ رہی ہے تم کو یہ بہاریں یہ سما کافی زیادہ ہٹ ثابت ہوا جو آج تک مداہوں کا فیورٹ گانا ہے اس فلم کی کامیابی کے بعد انہوں نے مزید دو تین فلموں میں کام کیا لیکن پھر انہیں شبنم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور یہیں سے ان کی جوڑی کا آغاز ہوا یہ فلم تھی تم میرے ہو جس میں انہوں نے اداکارہ شبنم کے ساتھ اداکاری کے جوہر دکھائے دوستو یہ فلم کافی زیادہ سوپر ایٹ تو ثابت نہ ہوئی لیکن اس فلم کے بعد ان کی جوڑی کو خوب سراہا گیا اس کے علاوہ دوستو اگر ندیم بیک کی سوپر ایٹ فلموں کی بات کریں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ان کی صرف سوپر ایٹ فلمیں ہی تین درجن کے قریب ہیں ان میں سے چند ایک کے نام اور ان کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتے چلیں انیس سن سٹھ سٹھ میں ہی ان کی فلم سنگدر ریلیز ہوئی جس میں ان کے ساتھ کو سٹار دیبا بیگم تھی اس کے بعد ان کی فلم بہن بائی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ریلیز ہوئی اور یہ بھی سوپر ایٹ ثابت ہوئی اس کے بعد انیس سن اکتر میں ان کی فلم آنسو ریلیز ہوئی جس میں ادکارہ ممتاز نے اپنے رقص کی بدورت خوب شہرت سمیٹی ان کی فلم دل لگی اور اس کے بعد ان کی فلم آئینہ کافی زیادہ سوپر ایٹ ثابت ہوئی فلم آئینہ کی ہی سٹوری کو انیس سن اٹھاون میں ریلیز ہونے والی فلم نکا جو کہ آج تک مدہوں کی فیوریٹ ہے اس کو میں کاپی کیا گیا اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ساری سوپر ایٹ فلمیں ہیں لیکن دوستو سب کے نام ہم یہاں پر نہیں لے سکتے ان کی جوڑی بابرہ شریف اور شبانہ کے ساتھ بھی پسند کی گئی لیکن جو ان کی جوڑی شبنم کے ساتھ جچی وہ کسی اور کے ساتھ نہ جچ سکی ندیم بیگ نے مجبوری طور پر دو سو پچاس فلموں میں کام کیا وہ نہ صرف فلمی دنیا بلکہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری میں بھی خوب نام کما چکے ہیں وہ کئی سارے سوپر ایٹ ڈراموں میں بھی اپنی بہترین ادکاری کے جہور دکھاتے ہوئے نظر آ چکے ہیں جس طرح ندیم بیگ کی فلموں کی لسٹ کافی زیادہ لمبی ہے اسی طرح ان کے ایوارڈز کی لسٹ بھی کافی زیادہ لمبی ہے ندیم بیگ نے صرف سولہ تو نیگور ایوارڈز جیتے ہیں انہیں انیس سن سن ستانوے میں پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈز سے بھی نوازا گیا دوستو اب اگر نظر ڈالے ان کی عزواجی زندگی کے بارے میں تو انیس سن انہتر میں ان کی شادی فلم ڈائریکٹر اعتشام کی بیٹی فرزانہ سے ہو گئی اس شادی میں سے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئی ہیں ان کے بیٹوں کے نام فرہان بیگ اور فیصل بیگ ہیں فرہان بیگ ایک معروف ڈائریکٹر بھی ہیں دوستو ندیم بیگ 80 سال کی زائد عمر رکھنے کے باوجود بھی آج بھی اگر کوئی اچھا سکرپٹ ملے تو اپنی اداکاری کے جہور دکھاتے ہیں ان کی یہی اداکاری سے شوق رکھنا انہیں سٹوڈیو تک لے آتا ہے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے یہ لیجنڈری ایکٹر اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہی خوش و خرم زندگی بتاتے رہیں دوستو یہ تھی ندیم بیگ کی بائیو گرافی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ایسی خوبصورت ویڈیوز کیلئے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ